چیزیں واپس کر دیں امریکہ کی سب کچھ کر دیا کشتیاں جلا کے اس ملک کے لیے آئے کہ کچھ کرنا ہے ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے رستہ اختیار کیا پی ٹی آئے کا دوہزار گیارہ کا جلسہ ہوا لہور کا جہاں سے پارٹی نے پک اپ لیا میں جنرل سیکٹری لہور تھا اس وقت دوہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا لہور میں چوبیس سیٹیں تھیں تین جیتیں اس میں سے ایک ہماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اپوزیشن کی دوہزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوا اسی ہلکے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایڈوکیشن کا اسی طرح میرے بھائی جو میرے صاحب بھی بیٹھے میں ہیں ان سب کے بھی پورٹفولیوز ہیں سب کی جرد و جہد ہیں سب ملک کے لیے کر رہے تھے لوگوں کے لیے کر رہے تھے جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا لوگوں کے لیے سیاست کی تھی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہم بلیف کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر ہم بلیف کرتے ہیں بوٹ کے اندر اس لیے ہم نے بڑا ستا چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھیں جس چیز میں ہم بلیف نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ اتجاج سارا وقت کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو ڈیفرنسز ہوتے ہیں ڈیفرنسز اپینین ہوتے ہیں ان کو بیٹ کے سالٹ کریا جا سکتا اٹلیس ہمارا تو مائنسیٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹ کے سالٹ کیا جا سکتا لڑائی سے ملک سب کا ہے یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے ہم نے نگوشیٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے چین سے بندے نہیں لے کر آنے امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹھ کے نگوشیٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے بہتری ہے آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے کہ ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتا ہے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا آپ سب نے بھی دیکھ لیا ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لہور شفٹ ہوئے زمان پاک جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات یہ ان کا نتیجہ یہ یہاں تک وہ لے کر آئے ہیں اس بات ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں سارا بقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی ہر ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا اور کیا نہیں کر رہا سو اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نحج پہ لاکہ آج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے آپ سب کے سامنے جن لوگوں نے اٹ لیسٹ ہمیں ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر ان دی سینس جو ہم نے ہلکوں میں لڑی ڈپارٹمنٹس میں ہوئی سب چیزیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگ میں اپنے ہر کوارڈنیٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے ہر ووٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا مشکل دے پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیئے ہو اور ایک جدو جہد کی ہو اور دل سے کی ہو اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہ دی ہو آپ کی فیملی ہے یہ جو ایڈ گیڈ لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے ان کو ہر چیز پر میں نے پرائیورٹی دی ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا بہت چیزیں نہیں ہوئیں میرے بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری گو تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے میں چھ سات لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یونگی فیملیز کو سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نو مائی کو ہوا اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا نقصان کیا پہنچا میرے خالصے نقصان سے بہت آگے نکل کر چتنا بھی اس کے بارے میں ایک آ جائے کیونکہ کم ہیں کیونکہ آئی ٹھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ نہ پلان میں تھا یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی سمجھ سے باہر ہے ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ پانچ دس گناہ لوگ یہ جہاں جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے بیتھے ابھی پارٹی کے چونکہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں لائک مائنڈڈ لوگ ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے دو تین دن کے اندر ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لئے ملک کے لئے اس کو کبھی بھی رکا جائے کسی طرح بھی کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لئے دو سٹپ پیچھے لینے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاؤز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری پاکستان کی بہتری کے لئے کیا ہے جس چیز کے لئے ہم پندرہ سال میں پارٹی میں تھا سالوں سال یابر سال ہم لوگ مگر نمبر ون پرائرٹی کیا تھی جس کے لئے کیا پاکستان کے لئے لوگوں کے لئے آئے ہم اوسکوز کے لئے تھے ہم تو کسی اور چیز کے لئے نہیں آئے تھے میں اگر کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل اینڈ کا نہیں ہے یا پی بلز پارٹی کا نہیں ہے سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پولٹکس میں پیتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں یہ دروازہ سب کے لئے کھلا ہے آپ کو ہماری ریپیٹیشن کا پتہ ہے آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری کیا جد و جہد تھی ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی ہماری کیا ڈرائیو تھی ہماری کیا سیکٹریفائسز تھی سب چیزوں کا پتہ ہے لوگ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں آئے آپ کے سامنے بھی ہے کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے پندرہ سال گزرے کوئی نئی بات نہیں ہے سو نوہ مہی بھلا ہم بلکل اس قسم کی ایڈیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی اس میں ہم بلکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران کان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں اس لئے آپ سے ابھی سوال نہیں سو اس لئے میں چاہوں گا کہ راجہ یابر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سوری کیونکہ وہ چودی عبدان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ایم پی اے ہمارے رابل پنڈی سے یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونکہ یہ تھے پارلیمانی سیکٹری ریبینیو کے اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے سب کو پتا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے